سری رام جے رام جے جے رام سری رام جے رام سری رام جے رام جے جے رام سری رام جائے رام سری رام جائے رام ستحنو مان کی جائے آپ کو سمرن ہوگا ہم لوگ پیچھے بھرت جی کا چریتر دیکھ رہے تھے اور بھرت جی لمبی آترا پورن کر کے چتر کوٹ میں پہنچے ہیں اور وہاں پر بھگوان سے ان کی بھیٹ ہوئی ہے بھرت جی بھکتی سے بھرے ہوئے ہیں جب وہ ون میں جاتے ہیں تو سارے ونواسی بھل لہتیا دی وہ بھی ان کے بھکتی سے پرہباویت ہوئے بینا نہیں رہتے سارے رشیونی لوگ جو راستے میں ملتے ہیں ان سے بھرت جی ملتے ہیں اور وہ بھی بھرت جی کی بھکتی دیکھ کر اچم بھی توتے ہیں کہ اوہو بھکتی کا آدھر شدی کوئی ہے تو بھرت جس نے آیودھیا کا راج ٹھکرا دیا اور رام جی کو منانے کے لیے بتائیے ننگے پیر پیدل چلے جا رہے ہیں تو ان کے اس آچرن سے ان کا پریم سکتہ ہوتا ہے تو ایسی پریم مورتی سنت روپ میں ہے بھرت جی بھکت ہے بھگوان سے ملتے ہیں وہاں تک ہم نے دیکھا تھا جیسے بھگوان نے بھرت کو دیکھا ہے کہو پٹ کہو نشنگ دھنو تیرا کہاں دھنوش کہاں بان کہاں وستر کہاں ترکش یہ بھگوان کو معلوم نہیں سب کچھ چھوڑ کے بھگوان ایک دم بھاگے ہیں اور بھرت جی کو بربس لیے اٹھائی ارلائے کرپا نیدان یہ دو سو چالیس پہ دوہے میں بربس بربس کا انتظار جبردستی بھرت جی تو بھگوان کے چرنوں میں گرنا چاہتے ہیں پرام کرنا چاہتے ہیں لیکن لیکن ستت من میں رہتا ہے اس لئے ستت اس کی یاد رہتی ہے یاد ہی پریم کا کیا ہے پرمان ہے یاد نہیں آ رہے ہیں اور دو پریم نہیں ہے تو بھگوان جو ہے ردھے سے لگاتے ہیں بار بار اور جب ایسے رام جی اور بھرت جی کی یہ بھیٹ ملاقات سب لوگوں نے دیکھی تو کہتے ہیں بسرہی سب ہی اپان سب لوگ اپنے اپنے آپ کو بھول گئے ہیں اپنے دےہ کی ان کو سودھی نہیں رہی وہ پریم ایسا آنیرو اچنی تھا اور اتنا گہرا تھا کہ اس پریم کو دیکھ کر سب لوگ اس پریم میں ٹوپ گئے اور یہاں گوشت سوامی جی نے اتنا پیارا ورنن کیا ہے کہتے ہیں کہ یہاں جو پریم کی ستتی ہے اس کا ورنن کوی نہیں کر سکتا بلکہ یہاں لکھتے ہیں کوی کل کویوں کا کل یہاں تک ہم نے دیکھا تھا اس کو جب آپ پڑھ لیتے ہیں پھر سے دو سو چالیس کے بعد ملنی پریتی کی می جائی بکھانی کوی کل اگم کرم منبانی پرم پریم پورن دو بھائی منبودی چیتہ میتی بھی سرائی کہاو سپیم پرکٹ کو کرائی کہ ہی چھایا کوی متی انسرائی کوی ہی آرط آنکھر بلو ساچان انوہری تال کتی ہی نٹو ناچان اگم سنے بھر ترگو بھرگو جہن جائی منبودی ہری ہر کو سو میں کمتی کہو کہ ہی بھاتی باج سراغ کی گاڑ رتا تی ملنی ملنی ان دونوں کا ملن کمی جائی بخانی کیسے ورڈن کر سکتے ہیں سارے کوی لوگ ملکے بھی یدی اس کا ورڈن کرنا چاہے تو اسمبھو ہے کیونکہ یہ سامانی پریم نہیں ہے یہ پرم پریم ہے پرم پریم پورن دو بھائی دونوں بھائیوں کے رضاے میں پرم پریم بھرا ہوا ہے دیکھیں پریم کے بھی الگ الگ کیا ہے ستر ہے اوپر اوپر سے ایک پریم ہوتا ہے ایک سوارت کے لیے ہوتا ہے ایک کے ور اوپچہ رکھتا کے لیے اس میں کوئی گہرہ ہی نہیں ہوتی اس میں کوئی جان نہیں ہوتی پرڑام کرتے ہیں کئی بار تو پریم کے الگ الگ کیا کہتے ہیں تیورتہ انٹینسٹی اس کی ڈیفت ہے یہاں پر کہتے ہیں پرم پریم اور یہ پرم پریم کا لکشن کیا بتایا یہاں جس میں منہ بدھی چتہ اور اہنکار سب بھول جائے بسرائی منہ بدھی چتہ اہمیتی سنکلپ بھول گئے من کا بشمرن مطلب سنکلپ بھول نہیں رہا بدھی مطلب کوئی وچار اب نہیں آرہا ہے پریم کے ساغر میں سارے وچار بہے گئے اہنکار وہاں شون نے ہو گیا سواتما سواتما پریم سامانیت جو پریم ہوتا ہے رامان میں آیا ہے سوارت لاغ کرائی سب پریتی سوارت کے لئے سارا پریم ہوتا ہے وہ پریم نہیں ہوتا سوارت ہوتا ہے اس کو پریم کے نہ غلط ہے جسے بھج گویند میں شنکر آچار جی لکھتے ہیں یعوت ویت تو پار جنا سکتا تاون نجا پری بار رکھتا جب تک وہ ویکتی کمار رہا ہے سم پتی جمین جائد تب تک پریم ہے اور جہاں اس نے ویل میں کسی اور کے لئے لگ دیا تو پریم گیا سم پتی کمانے کی سامر تھی اس کی چلی گئی تو نہ رکھتا رکھتا مطلب آسکتا آپ کوئی آسکتی نہیں رہی تو وستو تہا آسکتی ویکتی میں تھی نہیں وہ تو وستو جمین پیسہ اسی میں تھی تو یہ سامر پریم کی تو یہ ہی کتھا ہے جب تک اپنی اچھا پوری ہوتی رہتی ہے پریم ہوتا ہے لیکن پریم کا سرو روپ کیا جہاں بینا کسی کارن سے پریم اکارن پریم اہی تو کی پریم اب بتائی بھرج جی تی تی آگ سوارتیں ہیں اور رام جی کو منانے کے لیے اب یہاں ان کا سوارت کیا ہے یہ بڑا اوچھا سوارت ہے کہ میں اس سیہاسن پر نہیں بیٹو بھگوان بیٹے یہ ہی ان کا سوارت ہے سامان نی وقتی کا سوارت کیا نہیں مجھ کو ملے سیہاسن اس کے لیے دوسرے لوگوں کو تیاغ دے گا دیکھ تو سہی لیکن یہاں سب کو تیاغ آگ بھرد جی نے رام جی کے لیے تو یہ پرم پریم ہے کس لیے نارد بھکتی سوطر میں بھکتی کی ویعکتی بلکل پہلے سوطر میں یہ ہی کی ہے حتہ تو بھکتی ویعکتی سیامان سات اسمن پرم پریم روپا بھکتی کیا ہے تو کہا کہ پرم پریم روپ اور پرم پریم کا لکشن بتایا ہے پرم پریم وہ ہوتا ہے جو کبھی گھٹتا نہیں جو گھٹے اور بھڑے وہ تو پریم نہیں چنہ بڑے اور چنہ ہی گھٹے یہاں تو پریم نہ ہو ہے اگھٹ پریم پنج رو سے پریم کہا وی سو ہے تو بھکتی کا ایک لکشن بھڑت جی کا پریم گھٹا نہیں نہیں تو پریم جگت میں کیا ہوتا ہے وی یکتی دور چلے جاتا ہے تو دیرے دیرے پریم کم ہو جاتا ہے ایسا دیکھتے ہیں ہم لوگ آؤٹ آف سائن آؤٹ آف مائن کہتے نا درشتی کے پریش چلا جائے تو من کے بھی پر آج تو یہاں پر کیا لکھتے ہیں کہ یہ پریم گھٹتا نہیں دوسرا لکھا پریم میں رکشتہ نہیں سوخا نہیں ہے بھکتی کا پریم سوخا نہیں ہے رسی لہ بھرج دیکھئے پورے رس سے بھرے ہوئے اس لئے ان کے پوری آترہ میں نیتر سجل ہے نیتر کے آسو کبھی سوخے ہی نہیں ہشت ساتو بھا ان میں پرکٹ ہوتے ہوئے گل آروند جاتا ہے رومان چیت ہو جاتے ہیں یہ ہے پرم پریم روخ سوخ نہیں ہے پھر اس پریم کی ایک اور quality بتائی کی یہ پریم تو پورل چندرمہ کی طرح ہے لیکن اس پریم میں تھوڑی وکرتہ بھی چلتی ہے وکرتہ کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑا پن ٹیڑا پن مطلب چھیڑ چا اور اس کا بڑیہ ادار مطلب کی وٹ ہے کی وٹ بھگوان کا بڑا بھگت ہے لیکن بھگوان کو چھڑتا بھی بھگوان سے ہسی ٹھٹھولی کرتا ہے بھگوان ناؤ مانگتے وہ لاتا ہی نہیں بھگوان کو ناؤ میں چڑھنا ہے بولے نہیں نہیں پہلے ہم دھول نکالیں گے جبردست کرتا ہے ملے ہوئے مالوم کی سامنے وقت بورا نہیں بھانے گا تو وہاں چھڑ چھڑ چلتی ہے نہیں تو اوپ چار ہوتے ہیں جب اتنی کیا 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 اتنا ایک دوسرے سے کیا 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 نکٹتا نہیں تو پھر بہت اوپ چار ساوزان ہو کے ہم ویوہر کرتے ہیں لیکن جہاں پر پرم پریم کی بات دونوں ایک دوسر کو جانتے پھر کیا ہے چھڑ چھڑ چلتی ہے بھکت لوگ بھگوان کو چھڑ تے ہیں گوپیاں جو کرشن کو ناچنے کو کہتی ناچو پہلے پھر دیں گے ہوں یہ سب لکشن ہے پرم پریم پریم ایسا ہوتا ہے مطلب جو بھکتی ہے وہ نت نوین ہوتی ہے پرانی نہیں پڑتی باسی نہیں ہوتا پریم ارش جو باسا نہیں ہوتا باسی نہیں اور پریتم میں کتنے بھی دوش دکھے پھر بھی پریم کم نہیں ہوتا یہ سب لوگ کے اپنے اپنے اشتہ ہوتے کوئی رام کو بانتا ہے کوئی کرشن کو بانتا ہے کوئی شیو کو بانتا ہے اب کئی لوگ سماج میں دوش دکھاتے رام جی میں دوش ہے کرشن میں لیکن جو بھکت ہے اس کوئی فرق نہیں پڑتا جتنا رام جی کو کچھ کچھ کہیں ہمارے تو رام جی پری ہے کرشن کے اوپر کتنے آکش کیون لگائیں آروپ کیون لگائیں کرشن بھکتا وہ کرشن کو چھوڑتا نہیں ایسے کوئی بھگوان نہیں جس کے اوپر جن دوش دکھنے پر بھی بھکتی کم نہیں ہوتی یہ سب شاستر میں سارے لکشن دیئے ہیں اور پرم پریم میں نہ پردہ ہے نہ دیری ہے نہ دوری ہے اس لئے یہ پر لکھتے ہیں من عبود اچھی تا احمی تی بھی سرائیں اور ایک اور بڑا اچھا لکشن کیا کہ پریم میں بھے نہیں ہے پریم میں دکھ ہو سکتا ہے لیکن بھے نہیں بھے اور پریم ایک انتق کرن میں نہیں رہتے دکھ ہو سکتا ہے یعنی ہو جائے پری اتم کا ہم دکھی ہوں گے پری اتم سے بھے نہیں ہوتا بھگوان سے بھے نہیں دیکھیں اس لئے بھرد جی چلے آئے یہاں پر ان کو ڈر نہیں ہے کہ بھگوان کچھ ڈاٹ دیں گے اور کچھ تر در دکھائیں گے ایسا تو کچھ نہیں ہمارے من کو جانتے ہیں ہم پریت تو کریں گے ان کو لانے کا منانے کا جی در ہوتا تو کیوں آتے اتنے دور تک یہاں پر اس طرح سے بھکتی کی بات ہے یہاں پر لکھتے ہے کہ پریم ہی پریم رہے گیا من بودھی سب بشمرط ہو گیا اس کو ویدانت کی بھاشا بھولتے ہیں پریم سمادھی جہاں دھیاتا اور دھیان دونوں بشمرط ہو گئے کی دیوال بچا ہے دھی دھیان کا وش رہے لیا اب آپ لوگ نرون وکل سمادھی کا ورڈن پڑتے ہیں کوئی وکل پہ نہیں رہا کوئی دوسرا وچ دے بھان اتیاد اپنی اپنی اپا دی اسے آتما میں سمادھی لگاتے تو آتما دتو ہی رہ گیا یہ بھکتی کی سمادھی ہے پریم سمادھی کوئی کوئی لوگ جڑ سمادھی لگاتے جڑ بستو میں اپنے من کو اکاگر کر دیتے اور اسی میں بلین کر لیتے کوئی شون میں سمادھی لگاتا ہے سمادھی ہو کے اینک پرکار تو ایسی یہ سمادھی کو دیکھ کر کبھی لوگ نے پرہت کیا کی اس کا کبھی ورڑن کیا جائے گو سوامی جی کہتے ہیں کبھی چھایا کبھی مطی انوسر آئی کبھی کی بدھی اس کو پکڑ نہیں سکتی کیونک کبھی کبھی کے پاس جو بل ہے وہ ہے اکشروں کا شبدوں کا اور یہ تو شبد کے پرے ہیں کیا ورڑن کریں یہ ورڑن کرتے جیسے ادھارن دیا ایک نٹ ہوتا ہے نٹ نرت ایکٹر عبینت یا ڈانسر تو وہ ناشتہ ہے اس کا بل کیا ہوتا ہے تو تال لئے اس کی گتی پر ناشتہ ہے اگر بند ہو جائے تو کسی کچھ اس کا نرتن میں مجا نہیں بلے ایسے یہ کوی لوگ کا آدھار شبد ہے بلے بھرد جی اور رام جی کا پریم اگم ہے اگم اگم جو جانا نہیں جا سکتا اور یہاں لکھتے ہیں برحمہ وشنو مہیج بھی اس کو پکڑ نہیں سکتے بتائیے جب اتنے بڑے بڑے لوگ فیل ہو گئے ہیں تو میں ایک کمتی بھرد جی تو دین بھاو میں تو کمتی ہوں میرے پاس کچھ مطی ہے نہیں ایسے اتنے اچھ پریم کا ورڈن ہم کیا کریں تو اس طرح یہاں پر یہ بات گئی اور آگے ایک چوپا ہی آتی ہے اس پہ لکھا کہ کسی نے کو کہی نہ کوئی کہ پوچھا ہے 241 کے بعد آٹھوی چوپا ہے پھلے وہ جو ستھتی تھی اس کو دیکھ کر نہ کوئی کچھ بول رہا ہے نہ کچھ پوچھ رہا ہے سب اس عوستہ کا آنند بھگوان جو ہے بھگوان کی اور سب لوگ چلتے ہیں اور بھگوان ملتے ہیں بڑا اچھا اوڑا ہے 242 کے بار 242 کے بار سی لَ سِن دُ سُنِ گُرَ آگَوَان سِي سَمِ پَرَ آخَ رِ پُو دَوَنُ چَلِ سَوِ اگ رَام تَهِ کَالَ دھیرَ دھرَم دُّرَ دِي نَ دَيَالَ گُرَ ہِ دَي کِسَانُ جَ نُرَ آگَ دَنْدَ پْرَنَ آمَ کرَنَ پْرَبُ لَاگَ مُنِ وَرَ دَيْلِي لِي اُوْرُ لَایِ پْرَيْمَ اُمَ گِ بَيْتَّ دُوْ آئِ پْرَيْمَ پُلَ کی كَي وَتَ كَهِ نَامُ کِينَ دُورِ تَ دَنْدَ پْرَنَ رَامَ سَخَارِ شِبَ رَوَ سَبْهَ تَ جَنُ مَحِ لُطَ تَ سَنِ سَمَيْتَ رَغُ پَتِ بَغَ تِ سُمَنْ گَلَ مُنْ دَ نَبْ سَرَ آئِ سُرَ بَرِ سَي خُورُ لَا اَحِ سَمَ نِ پَتَ نِ چَ كَوْ نَاهِ بَلَ وَسِ جیسے ہی بھگوان نے سنا کہ گرو جی بھی آئے ہیں ماتا جی بھی آئے ہیں تو ایک دم بھگوان چلتے کہاں ہے کہاں وےک سے چلتے ہیں لکھتے ہیں چلے سوے گا رام تہی کالا اور گرہ ہی دیکھا گرو جی کے درشن کر کے بھگوان ایک دم گدگد ہو گئے اور ایک دم ان کو دندوت کیا وَسِسْتَ جی کو لیکن پھر سے وَسِسْتَ جی بھگوان کو کہتے ہیں نئی نئی آپ کا ستھان چرڑوں میں نہیں ہمارے لُدھائے میں وَسِسْتَ جی بھگوان کو لُدھائے سے لگاتے ہیں آلنگن کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کیوٹ جو ہے نشاد راج وہ وَسِسْتَ جی کو پرنام کرتا ہے وہ دور سے ہی پرنام کرتا ہے میں آدھی باسی وَنوا باسی اور یہ وَسِسْتَ تو اتنے بڑے روشی میں ان کے چرڑوں کو کیسے سپرش کر سکتا ہوں اس کو دورا سنکوچ ہے لیکن وَسِسْتَ جی نے اُس کو اُٹھایا اور اُدھائے سے لگایا یہاں بڑا اچھا بڑا نئے وَسِسْتَ جی کے من میں جو بھیر اتنی تھا وہ سب ختم ہو گیا جاتی اتنی کا ہوتا ہے وَسِسْتَ جی نے کہا جس نشاد راج کو بھگوان نے گلے سے لگایا ہے وہ تو بھگوان صدرش ہی ہے وہاں سارا بھید مٹ گیا رام سکھا رش بھر بھٹا بھلے رام کا سکھا ہے تو رام بھٹ کی ہے سکھا تب ہی بنتا ہے جب سبان سبانتا ہو اور وہ تو لوٹ رہا تھا لیکن جمین میں بلکل لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اُٹھا یا اس کے بات کہتے ہیں اس درش کو دیکھ کر اوپر سے دیوتا نے پشت کر دی اور کہنے رہے دیکھئے وششت جی جی اتنا بڑا بھرم مرشی اور ادھر نشاد راج ایک دم بنوا سی دیکھو دونک ایک مل گئے یہ جہاں پر یہ جو اپادیوں کا بھید ختم ہو گیا یہی اسلی پریم دیکھو رامائن یہی سکھاتی ہے رام جی نے کیوٹ کو نشاد راج کو لگایا شبری کے بیر کھائے رامائن کو پڑھے تو آج سماج ہے سماج کافی بدل سکتا ہے یہاں پر اس طرح سب ملتے اس کے بعد کہتے وسیشت جی سے لکشوان جی ملتے ہیں اور اب بھگوان نے ایک نجر ڈالی تو سارے ایو دھیا کے لوگ وہاں تھے اب سب کے من میں بھگوان سے ملنے کی اچھا ہے اب اتنے سارے لوگ بھگوان کیسے سب سے ملیں گے تو یہاں بھگوان ہے بھگوان تو کیا ہے انتریامی ہے سرو شکتی بان ہے یہاں چی تہی 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 تسی رکھر آکی 243 کے بات دوسری چپائی بہت پیاری چپائی جس کے من میں جیسی اب لاشا تھی جس ڈنگ سے جو کوئی ملنا چاہتا تھا روچی کے انوصار بھگوان سب سے ویسے مل لی ایک اکشن میں پل میں اب دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا کسی شادی وغیرے کوئی سمار ہو ہوتا ہے اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں آپ سب لوگ کے ملنے کا ڈھنگ دیکھئے کوئی دی بڑا وقت آ جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے تو اس کو اگلے لگاتا ہے کسی کو ہائے کرتا ہائے کسی کو ہاتھ ملاتا ہے کسی میں بڑی اوپچاری روپ سے پرانام کرتا ہے جیسا جس کا سمبند ہے کتنی اس میں تعداد ملتا ہے کتنی نکٹ ملتے ہیں کوئی اگدام آگے جو دل سے اگدام لگاتا ہے تو یہاں پر یہی اڑا ہے جس کی جیسے اویل آشاتی اس طرح سے بھگوان نے ان کی اچھا پوری کر دی یہاں بڑی بات نہیں رام جی کے لئے جیسے جمی گھٹ کوٹ ایک روی چھائی جیسے ایک روی ہے ایک سوری ہے اور سارے گھٹوں میں پانی ہے اب سارے گھٹوں کو بھگ وہ سوری سے ملنا ہے دیکھ بڑا اچھا ہوگا رہا تو سوری کیا جس تھوڑا اوپر ہو جائے گا سب میں اس کا پرتی بیمب چھا جائے ایک شن میں سارے گھٹ سے وہ مل لے آئے سارے شریر دی گھٹ پوٹ شریر کو گھٹی کہتے ہیں سب سے جو ہے بھگوان مل لیے اور بھگوان کے لیے یہ کوئی اسمبہ نہیں ہے اس کے بعد کہتے ہیں ماتا جی سے ملتے ہیں اب بھگوان دیکھو یہ سننے والی بات ہے کیا پراثم رام بھیٹ کی کہی سر لصبھا یا بھگ دی دی بھی اے پگ پری کی ن پربود بہوری پگ پری کی ن پربود بہوری کال کرم بدی سیر دھری کھوری یہ چھوپا ایک دو سو چوال اس کے اوپر کی پڑھنے لائک ہے اتنے ساری سب تینوں مات ہیں تینوں مات کو بھگوان دیکھتے ہیں لیکن سب سے پہلے کئی کئی سے بھگوان ملتے ہیں پراثم رام بھیٹی کئی کئی دیکھئے دیکھئے بھگوان ویوہر جانتے ہیں بھگوان کو معلوم ہے کہ کئی کئی کے من میں کتنی پیڑا نا کچھ کھانے کو نا پینے کو نا ٹھیک سے سونے کے لئے جگہ ہیں کئی کئی کے من میں یہ بھائی ہے لیکن بھگوان جانتے ہیں انتریامی ہے نا ان کے من کی ستیتی کو پہلے جا کے کئی کئی کو میرے من میں آپ کے پردی کوئی اس طرح کا بھاو نہیں بینا سیوہ کے درویت ہو جاتا ہے تو رام جی جی کون ادار ہو سکتا ہے بھگوان کا سرل ہے بھلائی کئی کئی نے کٹلتا کر دی ہو لیکن بھگوان سرل ہے یہ سنت کا سو ہے سامنے وارا کٹلتا کرے اپراد کرے گالی دے اپوان کرے لیکن وہ اپنے سوہ کو نہیں چھوڑتا بھلے تم اپنے سوہ کو نہیں چھوڑ رہے ہم کیوں چھوڑے یدی چندن کے پیڑ کے اوپر کلادی نے آگھات کیا تو چندن اس کو بھی کیا کر دیتا ہے سغندیت کر دیتا ہے بھلے تمہارا سوہ کاٹنا میرا سوہ سغندیت کرنا تو یہاں پر کئی کئی سے ملاقات ہوئی اور بھگوان کہتے ہیں دیکھو تمہارا دوش نہیں ہے کال کرم ویدھی سیر دھری کھوڑی بھگوان کہتے ہیں ارے ویدھا تاکی کچھ اچھا رہی ہوگی تُم اپنے آپ کو اس میں دوش مان دھ کچھ کرم رہا ہوگا ہمارے کال چکر ہے وہ بدلتے رہتا ہے سب دن ہوتا نہ ایک سوان اس لیے تم ویارت یگلانی مک اس کے بار بھیٹی رگو ورم سب کری پر بھو دی پری سب کے ساتھ سب باتاو کے ساتھ بھگوان ملتے ہیں سب سب کو سنتوش کرتے اور یہاں پہ سب لوگ ایک دوسرے سے مل رہے اور ایک چیز یہاں پر ہم کہہ کے پور کرتے ہیں رام جی نے دشرت جی کا کس طرح سے سور گمن ہوا یہ وہ سن نا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھڑ نے سور پرو گون سنا بھا وسی شٹ جی نے سارا پرسنگ سنا کہ دشرت جی کی ستتی کیسی تھی جب انہیں دی حتی کیا تو کیسے وہ تم کو پکار رہے تھے رام 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 کیسے وہ پڑے ہوئے تھے جیسے پنچی کو بان لگا اور پڑا ہو سارا ورڈن کیا جب وہ سب سنا تو بھگوان اتنے بھاوک ہو گئے ویاکل ہو گئے اور رونے لگے انہوں نے ساری ماتا جی لوگ کو دیکھا ہے کہ سب ویدوا ہو گئی پہت ان کے من میں دکھ کھے کشت تب کہتے ہیں منی ورہ بہوری رام سمجھ آئے بھگوان کو وسیسٹ جی نے سمجھ دیکھئے خونی کو کوئی ٹال نہیں سکتا پھر نرجلہ ورت کیا ہے بھگوان نے ایک دن ہم بینہ جل کے رہیں اور یہاں پر وسیسٹ جی نے اور بھی ان کو کری کرنے کے لیے ہوتی ہے وہ سب بتائی رام جی نے وہ سب کیا کیونکہ رام جی تو آج جی سب یہاں پہ ہوا ہے وہ ہم دیکھیں جی اگلے بھدوار آج یہ رکھتے ہیں اور آگے اب میٹنگ پر میٹنگ ہو رہی ہے سب آئے ہو رہی ہے اور سب آئی ایجنڈا ایک ہی ہے رام جی واپس چلے بڑا اچھا پورا برلن ہے سب لوگ اپنا اپنا مت دیتے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے اگلے بھدوار آج ہی رکھتے ہیں اوم پورڑ مد پورڑ مد پورڑ مد اچھ پورڑ اسیا پورڑ ماد آیا پورڑ مے و شش شش اوم شان 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 تی حری او سری گرو پیو نم حری او 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 موسیقی موسیقی